نبی اللہ کی علوہیت کی برہان ہوتا ہے جو ولی ہے وہ اپنے نبی کی شان کو ظاہر کرتا ہے تو جیسا نبی ہوگا ویسے ہی ولی ہوگا اللہ جلالہ وآلہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کمو پیش انبیاء کو دنیا میں مابوس فرمایا حد آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے سارے انبیاء کو بڑے بڑے ولی عطا کیے گئے جس طرح کے قرآن میں حضرت عاصر بن برخیہ کا تذکرہ ملتا ہے آپ حضرت علیہ السلام کے ولی تھے تو سینکڑوں میل کی مسافت پہ آنکھ جپکنے سے پہلے پہلے آپ نے تخت بلکیس کو حضرت علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا اللہ جلالہ وآلہ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا تھا تو اسی طرح سارے نبیوں کو ولی عطا کیے گئے تو جس سارے نبیوں کو ولی عطا کیے گئے تو کسی کو غوث آدم جیسا ولی نہیں ملا ملتا بھی کیسے کوئی محمد مصطفیٰ جیسا ہوتا تو ملتا اللہ جلالہ وآلہ نے جس طرح تمام نبیوں کے سراپے کو جمع کر کے محمد الرسول اللہ کی ذات کو بنایا تھا تو اسی طرح جتنے بھی انبیاء تھے اور ان کے ولی تھے سارے ولیوں کے سراپے کو جمع کیا تو غوث آدم کی ذات کو بنا دیا اور نبی پار صلی اللہ علیہ وسلمہ دین کے اعتبار سے بھی سارے نبیوں سے عالی ہیں اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے سینہ غوث آدم کے دین کو دیکھا جائے جو محمد الرسول اللہ کی طرف نسبت ہو رہی ہے تو اس نسبت کے لحاظ سے بھی آخصر سے عالی ہے ایک دفعہ اپنی امی جان کی خدمتِ عالیہ میں رز کرنا لگے امی جان ایک کافلہ جلان سے حج کے لیے روانہ ہو رہا ہے حجی جا رہے ہیں اور میں بھی قابط اللہ کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں امی جان نے اجازت انائیت نہ فرمائے تو آپ اپنے مکان کی چھت پہ چاڑ گئے جب وہ کافلہ روانہ ہوا تو آپ دیکھنے لگے تو جب وہ کافلہ آپ کی آنکھوں سے اوجد ہو گیا ان کے قدموں کی دھول نظر آنے لگی تو آپ کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے کہا تھا کسی نے جو آہ دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے تو جب آپ کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے رونے لگے تو آپ کے وہ اس رونے میں اتنا درد تھا اتنی محبت تھی اتنا عشق تھا کہ وہ حاجی تو جا رہے تھے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے لیکن اللہ جللہ وعلا نے وہ سپاک کو اپنے مقام کی چھت پر ہی وہ مقام دکھا دیا جو حاجی دیکھنے کے لیے جا رہے تھے یعنی خانہ کعبہ کی آپ کو گھر میں ہی زیارت کروا دی گئے موسیقی موسیقی